نمسکار میں منی سواگت کرتا ہوں آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل پر دوستو آج اپن جتنے بھی اشٹیٹ ہیں اس کے جو راج کی یہ پرسو ہے اس کے بارے میں اپن کچھ ٹرک کے مادہم سے یاد کرنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ اکثر اقزام میں کئی کئی بار اس طرح کے پرسند پوچھے جاتے ہیں کہ جو فلانا اشٹیٹ ہے اس کا راج کی یہ پرسو کیا ہے ٹھیک ہے تو دیکھ لیں گے کہ کہاں کے کیا کیا راج کی یہ پرسو ہے سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں آندھرہ پرس کی تو دیکھیں جو آندھرہ پرس کا راج کی یہ پرسو ہے وہ بلیک بگ ہے دیکھیں اس کے بائیلوجیکل نیم بھی یہاں پہ دے رکھے ہیں جو کہ کافی امپورٹنٹ ہے حالانکہ یہ سب چیزیں پوچھ نہیں جائے گی یہ صرف پوچھیں جائے گی آندھرہ پرس کے جو راج کی یہ پرسو ہے وہ کونسا ہے تو کونسا ہے بلیک بگ آپ دیکھ سکتے ہیں پکچر میں کس طرح کا بلیک بگ دیکھتا ہے بلیک بگ کو اگر ہندی میں ہم بات کریں تو یہ جو ہیرن ہوتی ہے نا اسی کو کہتے ہیں بلیک بگ کالا ہیرن جس کو ہم سدھ ہندی میں بولے تو تو دیکھیں آندھرہ پردیس اور تلنگانہ دونوں ایک ہی سٹیٹ تھے پہلے تو یعنی کہ یہ جو بلیک بگ ہوگا اسی طریقے کا راج کی پرسو کس کا ہوگا تلنگانہ کا تو یعنی کہ اگر ہم دیکھیں اس طرح سے ہم یاد کریں کہ تاکہ ہمیں یاد کرنے کی ضرورت نہ پڑے ایک ہی سے ہم بہت سارا چیز یاد کر لیں تو اگر ہم بات کریں یہاں پہ تلنگانہ کی تو دیکھیں گا یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے اسپورٹڈ ڈیر یعنی کہ یہ بھی تو ہیرن ہی ہے نا تو یعنی کہ اتنا نہیں پوچھا جائے گا کہ اسپورٹڈ ہے یا بلیک ہے صرف آپ کو ہندی میں دیا رہے گا تو کیا دیا رہے گا ہیرن دیا رہے گا تو اتنا سے تکہ بھی ماریں گے تو صحیح جائے گا یعنی کہ آندھر پردیس اور تلنگانہ دونے ایک اشٹیٹ تھے تو دونے میں ہیرن ہی ہے ٹھیک ہے اب یاد کیسے کریں گے دیکھیں آندھر پردیس اور ایک دیکھیں اتر پردیس میں بھی سویمپ ڈیر ہے اس میں بھی ہیرن ہی ہے جہاں جہاں ڈیر ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں اترہ کھنڈ میں بھی ہیرن ہی ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں اترہ کھنڈ کس سے بنا ہے اتر پردیس سے یعنی کہ اتر پردیس میں اگر ڈیر ہے تو یہاں پہ بھی اترہ کھنڈ میں بھی ڈیر ہوگا ٹھیک ہے تو یعنی کہ اب دیکھیں چار اشٹیٹ میں کیا ہو گیا ہیرن ہو گیا چار اشٹیٹ میں ایک تلنگانہ ہو گیا ایک اترہ کھنڈ ہو گیا ایک اتر پردیس ہو گیا اور آپ کے کون سے ہو گئے یہاں پہ بلیک بگ ایک پنجاب میں بھی ہے دیکھیں یہاں پہ دیکھے گا ایک پنجاب میں بھی ہے اور یہاں پہ ایک ہریانہ میں بھی ہو گا ایک منٹ یہاں پہ دیکھے گا یہاں پہ ہریانہ ہریانہ میں بھی بلیک بگ تو یعنی کہ آپ کے کتنے ہو گئے چھے اسٹیٹ میں آپ کے کیا ہو گئے ہیرن ہو گئے کون کون دو دو اسٹیٹ جس سے بنا ہوا ہے جیسے کہ آپ کے بنے ہوئے اتراکھنڈ اور یوپی اتراکھنڈ یوپی ایک اشٹیٹ تھا پہلے تو اس میں بھی ہیرن ہو گیا اور آپ کے ہریانہ اور کون ہو گیا پنجاب دونوں ایک ہی اشٹیٹ تھے تو وہ بھی بعد میں بٹے ہیں تو دونوں میں پھر سے کیا ہو گیا ہیرن ہو گیا اور آپ کے سروع میں کون تھے اندرہ پردیس اور تلنگانہ وہ بھی دونوں ایک اشٹیٹ تھے تو وہ دونوں میں بھی کیا ہو گیا ہیرن تو اب دیکھیں ہیرن کتنے جگہ ہو گئے چھا جگہ ہو گئے ٹھیک ہے چھا جگہ ہو گئے تین اشٹیٹ سے تین اشٹیٹ تھا فرسٹ سیکنڈ تھرڈ اور یہ دو دو میں بٹ گیا ٹھیک ہے تو سب ہی میں ہیرن ہی ہوگا تو اس طرح سے آپ یاد کریں کہ ایک ہی ٹرک سے سب یاد ہو جائے یعنی کہ آپ کے چھا اشٹیٹ تو اب بھولیں گے نہیں ٹھیک ہے کون کون سے اشٹیٹ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کون کون سے اشٹیٹ میں ہیرن ہے اب دیکھ لیتے ہیں دوسرا اراناچل پردیس دیکھیں اراناچل پردیس میں میتھون ہیں میتھون بولے یا گور بولے یا بیل بولے ایک ہی طرح کے پر جاتی ہیں دیکھئے گا یہاں پہ بیل ہی جیسا کچھ ہے ٹھیک ہے تھوڑا بیل سے تھوڑا سا مجبوط ہوتا ہے تو دیکھیں اراناچل پردیس میں میتھون ہے اور کہاں کہاں پہ ہے آپ کے ارنانچل پریس اور بہار میں ہے ٹھیک ہے گور بولے یا ابھی میں نے بتایا کی کیا آپ کے بیل ایک ہی جیسے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھئے گا یہ بھی آپ کے دیکھئے آپ اس کے سائنٹیفک نیم کی بات کریں تو بوس یہاں پہ ہے دیکھئے اس میں بھی بوس ہے ٹھیک ہے تو یعنی کی سب ہی ایک ہی جیسے ہوتے ہیں گور بولے یا میتھون بولے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں تو یہ دوسرا ہو گیا بہار اور تیسرا آپ کے یہاں پہ دیکھئے گا یہاں پہ پھر گور آ گیا گوہ میں ہو گیا اور چوتھا آپ کے یہاں پہ اور ہے چوتھا ہے آپ کے نیچے ایک بار اور چلے جاتے ہیں تو آپ کے یہاں پہ دیکھ جائے گا ناغا لینڈ میں دیکھیں گیال ہے یہاں پہ بھی دیکھئے گا اس کا سائنٹیوک نیم بوس ہے تو یعنی کہ یہ سبھی جو جتنے بھی جیب ہیں آپ گیال بولے یا دیکھیں میتھوں لکھا ہوا ہے تو یہ سبھی ایک ہی جیسے تو جو آپ کے چار جو ایک ہی جیسے جیب ہیں وہ کہاں کہاں کہ آپ کے راج کی پرسو ہو گئے ناغا لینڈ کے ہو گئے دوسرا بیہار کے ہو گئے اور آپ کے یہاں پہ کس کے تھے ارنانچل پردیس کے تھے اور یہاں پہ کسی اور کے تھے مجھے یار آ گیا گوہ کے تھے تو اب کیسے یار رکھیں گے کہ چاروں کا گور ہے یا میتھون ہے یا اس طرح کے تو دیکھیں سب سے پہلے ہم یار کریں گے ارنانچل پردیس کا تو دیکھیں ارنانچل جیسے ہی ارناناچل آتی ہے یعنی کہ سوج کی روشنی آتی ہے تب ہم لوگ بیل لے کے پرانے جوانے میں ابھی بھی جاتے ہیں بیل لے کے حالانکہ اب تو بیل کا پرچلن ختم ہو گیا کھیر پہ چلے جاتے ہیں جیسے ہی صبح ہوتی ہے ارنانچل آتی ہے یعنی کہ روشنی آتی ہے تو ہم لوگ پاپا جو کسان ہے وہ بیل لے کے کھیر پہ چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھ لیتے ہیں گوہ گوہ کو کیسے یار رکھیں گے گوہ میں بیچ پہ جیسے ہی ہم لوگ جاتے ہیں گوہ میں تو گور سے دیکھتے ہیں وہاں بیچ کو کیونکہ وہاں پہ سندر سندر لکی یا بغیرہ رہتی ہے تو مطلب یہاں گور سے دیکھیں گے ہی اس میں سروانے کی کیا بات ہے تو اب اس میں بھی گور ہو گیا اب اگلا دیکھ لیتے ہیں کہاں پہ تھا یہ تھا آپ کے یہاں پہ نیچے ایک بار چلے جاتے ہیں ناغالینڈ میں تو تیکھیں ناغالینڈ میں جائیں گے تو کیا کریں گے کہ ناغالینڈ ہے تو یہاں پہ بھی گور سے چلیں گے گور سے یعنی کہ دیکھ کے چلیں گے نہیں تو ناغ دس لے گا تو یہ یاد ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ کے ناغالینڈ ہو گیا گوہ ہو گیا اور تو آپ کے کتنے ہو گئے ہیں تین ہو گئے نا کیچار ہو گئے چار ہو گئے ٹھیک ہے تو چار میں نے آپ کو بتا دیا کہ کہاں کہاں پہ آپ کے یہ بیل والا پر جاتی ہے تو یہ ہو گیا اب آگے دیکھ لیتے ہیں یہ گوہ ہو گیا بیہار ہو گیا اور یہاں پہ ارناشل پردیس ہو گیا ایک اور تھا نا دیکھ لیں تین جگہ تو میں نے بتایا ایک اور ہوگا کہیں پہ میں نے دیکھا تھا ایک ناغا لینڈ ناغا لینڈ میں بھی بتا رہا ہے تو چار آپ کو بتا رہی ہیں اب دیکھ لیتے ہیں آسام آسام کا تو یاد رہتا ہے آسام کا کارجی رنگا پارک آپ کو بتا ہے کس کے لیے پسید ہے ایک سنگھ والے جو آپ کے رائنو سور ہوتے ہیں اس کے لیے پسید ہے ٹھیک ہے تو یہ تو ایسے ہی یاد رہے گا بیہار ہو گیا اب دیکھیں چھتیس گڑھ کے بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں چھتیس گڑھ والا جو ہے بفیلو ہے یعنی کی بھیس ہے بھیس ایک ہی راج کا راج کی پسو ہے کس کا ہے چھتیس گڑھ کا چھتیس کا آگڑا آتا ہے گائے بھیس میں گائے اجلی ہوتی ہے تو بھیس کالی ہوتی ہے حالانکہ کچھ گائے کالی بھی ہوتی ہے لیکن جنرالی گائے جیسے ہی دماغ میں آتی ہے تو وہ اجلی ہی دیکھتی ہے اور بھیس جیسے ہی دماغ میں آتی ہے کالی ہی دیکھتی ہے یعنی کی چھتیس کا آگڑا ہوتا ہے کس کے بیچ گائے اور بھیس کے بیچ تو بھیس اس کا راج کی ہے پسو ہے کس کا گوہا کو تو آپ کو یاد کمینے کروا دیا گجرات کا تو یاد کرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے گجرات کا لائن تو کافی پرسید ہے تو یہ تو یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہریانا کا مہنے یاد کروا دیا ہیم آچل پردیس کا کیا ہوگا یہاں پہ ہیم ہے تو یعنی کہ سنو ایسے ہی یاد ہو جائے گا سنو لیو پارڈیا جو تیندگا ہے جو برخ والی تیندگا ہے اس کے بارے میں کہہ رہا ہے تو ہیم آچل میں ہیم آ رہا ہے اسنو مطلب برف ہوتا ہے تو ایسے ہی یاد ہو جائے گا ٹھیک ہے دیکھیں جھار کھنڈ کا کرناٹک کا اور کیرل کا جو ہے راج کی پسو وہ ہاتھی ہے تینوں کا کیسے یاد رکھیں دیکھیں دیکھیں ہاتھی اگر ہاتھی اگر اپنا ہاتھ پر جھار دے تو آپ کا کھنڈ کھنڈ ہو جائے گا یعنی کہ اگر ہاتھی سوڑ بھی جھار دے آپ پہ تو آپ کا کھنڈ کھنڈ ہو جائے گا ٹکڑے ہو جائیں گے کناٹک کو کیسے یاد رکھیں دیکھئے جب پہلے ابھی بھی سرکس میں جو ہاتھی ہوتی ہے اس سے ناٹک کروایا جاتا ہے کبھی کبھی وہ اپنے آپ کو ایسا پریٹنڈ کرے گا کہ وہ مر گیا اس طرح سے ناٹک کرتا ہے اور کیرل کو کیسے یاد رکھیں دیکھئے کیرل کیرل کریلا جیسا لمبا اس کا سوڑ ہوتا ہے اس طرح سے بھی یاد رکھیں کہ کیرل کیرل سے سٹا کناٹک ہے تو اس طرح سے بھی یاد کر سکتے ہیں یا آپ اس کو اس طرح سے یار رکھیں کہ جس کا جو نام ہے کیسے ہے جیسے کیرل ہے کرناٹک ہے اور یہاں پہ جھارکھن میں کھنڈ کو کسی بھی یار رکھیں گے حالانکہ اترا کھنڈ بھی ہوتا ہے تو اس طرح سے بھی یار کر سکتے ہیں کہ اس میں تینوں میں ہاتھی ہے مردھ پردیس کا جو راج کی پسو ہے وہ کونسا ہے بارہ سنگہ ہے کیسے یار رکھیں گے مردھ میں بہت سارے لوگ آنا چاہیں گے کیونکہ ہر طرح سے سورچہ ملے گی اگر یہاں پہ رہیں گے تو پاکستان اٹیک کر دے گا نیچے رہیں گے تو سی لنکا اٹیک کر دے گا ایدھر رہیں گے تو بنگلہ دیسے اٹیک کر دے گا یعنی کہ مردھ پردیس میں کہیں سے بھی اٹیک نہیں ہو سکتا ہے تو یعنی کہ یہاں پہ بارہ طرح کے لوگ اپنا سنگھ لڑا سکتے ہیں یعنی کہ بارہ طرح کے سنگھ آ سکتے ہیں اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں کہ مردھ میں بارہ طرح کے لوگ آ سکتے ہیں یعنی کہ بارہ سنگھ آ ہوگا ٹھیک ہے یہ بھی ایک پرکار کا جو ہے ڈیر کا ہی روپ ہے یعنی کہ جو آپ کے ہیرن ہے اسی کا ایک روپ ہے ٹھیک ہے مہاراشتہ کو میں نے یاد کروایا تھا پچھلے لیکچر میں ہی کہ مہاراشتہ تب ہی بنے گا جب اس کے گلہری بھی کام کریں گے پوروستو کام کرتے ہیں گلہری بھی اگر کام کرتے ہیں جیسے گلہری نے کام کیا تھا جب رام سے تو بن رہا تھا اسے میں گلہری نے بھی یوگران دیا تھا حالانکہ تھوڑا 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 بالو لا کے وہ پھول کے نیچے رکھتا تھا فاؤنڈیشن بناتا تھا تو یعنی کہ تب ہی مہاراشتہ بنے گا کوئی جب وہاں کے گلہری بھی کام کرنے چالو کر دیں گے ٹھیک ہے جیسے کی پورانک کتھاؤ میں ایسا کہا جاتا ہے کہ گلہری کام کرتا تھا پھول بنانے میں ٹھیک ہے جو رام بھگوان پور بنا رہے تھے اس میں گلہری کا بھی یوگران تھا منی پور دیکھئے من ہی من ہوتا نہ کہ اگر کوئی سندر سے لڑکی دیکھ لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ من ہی من کی اس سے سگائی میری ہو جائے تو جیون بن جائے ٹھیک ہے اس طرح سے یاد کر سکتے ہیں منی پور کو ٹھیک ہے اس کا جو راج کی پسو ہے یہ ایک پرکٹ کا ڈیر ہی جیسا دیکھتا ہے سنگائی ہے ٹھیک ہے میگھال ہے میگھال ہے میں یاد رکھیں گے میگھال ہے میگھال ہے تو یعنی کی کلاؤڈ ہو گیا ٹھیک ہے ہو گیا کہ میگھ مطلب کیا ہوتا ہے کلاؤڈ یعنی کی کلاؤڈ لیپارڈ یعنی کی چیتکبرہ جو چیتا ہوتا ہے لیپارڈ مطلب چیتا ہی ہوتا نا ٹھیک ہے تین دوہ سوری تین دوہ ہوتا ہے کلاؤڈ لیپارڈ یعنی کی چیتکبرہ تین دوہ ٹھیک ہے تو میگھ جہاں پر پڑتی ہے وہاں کلاوڈ کے بینہ میک تو ہوئی نہیں سکتی ہے تو چت کبرا ویسے بھی میک جیسے ہی آتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ آکاس میں چت کبرا رنگ ہو جاتا ہے کہیں اوجلا تو کہیں کالا اس طرح کے چت کبرے رنگ ہو جاتے ہیں میجورم میں جو راجکیہ پسو ہے وہ کیا ہے ہیمالین سیریو ہے ہیمالین سیریو ہے یہاں پہ تاہر جیسا یہ دیکھتا ہے تاہر ایک پرکار کا آپ کا سکتا ہے ڈیر ہی جیسا ہوتا ہے تو یاد کیسے کریں گے دیکھیں سیریو سیرو آپ کے یاد رکھ سکتے ہیں کہ انگلیس میں دیا رہے گا وہاں پر اپسن تو سیرو کیسے یاد رہے گا دیکھیں جو رم پی لیتا ہے آدمی وہ اپنے آپ کو سیر سمجھتا ہے کتنا بھی غریب ہو لیکن اپنے آپ کو سیر ہی سمجھے گا جب رم پی لے گا رم مطلب آپ کو پتا ہے کہ ایک سراب ہوتا ناغالینڈ کا میں نے بتا ہی دیا اڑیسا کا کیسے یاد رکھیں گے دیکھئے ڈیسا یا ڈیس یاد کریں گے ڈیس ڈیس مطلب بھوجن کچھ سنس دے رہا ہے سامبر بھی ایک پر کرکا بھوجن نہیں ہے تو یہ بھی اس کا راج کی اپس ہوئے جو کہ ڈیئر جیسا ہی دیکھتا ہے ٹھیک ہے یہ مطلب ڈیئر کہیں پر جاتی ہیں پنجاب کا یاد کروا دیا راجستان کا یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ راجستان میں جو اوٹ ہے وہ کافی فیمس ہے سکھی میں کیا ہے ریڈ پانڈا اگر پنڈی جی کے پاس آپ بیٹھیں گے تو آپ کو سکھا لے کے بیٹھنا پڑے گا سکھا کم پڑ جائے گا اتنا وہ بیدھ میں چڑھواتے ہیں اگر آپ پنڈا پنڈا کو پنڈی جی سے یاد کریں گے پنڈی جی کے پاس بیٹھیں گے تو سکھا آپ کا کم پڑ جائے گا اتنا وہ ادھر چڑھوائیں گے تمیلناڈو میں تار یا خجور لمبے لمبے ہوتے ہیں تمیلناڈو کا نیل گیری تاہر ہے اس کی جو آپ کا راج کی اپرسو ت 먼گانہ کا میں نے یاد کرو رکھا ہے تیر پورا کا لنگور ہے دیکھئے کیسے یاد رکھیں گے کسی کو کہتے ہیں تیرہ پورا پریوار تو لنگور ہی جیسا دیکھتا ہے تیر پورا تیر پورا پریوار لنگور جیسا ہی دیکھتا ہے تو اس طرح سے یاد رکھیں گے اتر پر اس کا یاد کروا رکھا ہے اترہ کھنٹ کا بھی یاد کروا رکھا ہے بیشت بنگال کا ایسے ہی یاد ہو جائے گا فیسنگ وہاں پہ زیادہ ہوتی ہے بیشت بنگال میں فیسنگ کیٹ اس کی راج کی پسو ہے ٹھیک ہے اگر بیشت بنگال میں کبھی بھی جائیں گے کلکتبہ گرہ میں جائیں گے تو آپ کو اسٹریٹ پر یعنی کی گلی محلے میں آپ کو بلی دکھ جائے گی ایسے ہی نیڈر گھومتے رہتی ہے تو اس طرح سے بھی اس کو ہم یاد کر سکتے ہیں تو آسا کہتے ہیں جتنے بھی میں نے آپ کو ٹھیک بتائیں وہ آسانی سے سمجھ میں آ گیا ہوں گے تو اسی طرح سے بنے رہے ہمارے چینل کے ساتھ اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور اپنی چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ اسی طرح کا جی کے کا ٹریک آپ کو آسانی سے پروائیڈ کر دیا جائے گا ٹھیک ہے تو نیش ویڈیو ملتے ہیں تب تک کلیے رہنے والے